راجستان کے بھرت پور جلے سے دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے بتا دیں گھر میں گھس کر تین سگے بھائیوں کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ملی زانکاری کے مطابق جلے کے کمہر تھانا علاقے کے سکرورہ گاؤں میں دو پکسوں کے ویواد کے بعد واردات کو انزام دیا گیا وہیں حملہ بروں کے حملے میں پریوار کے تین انیے لوگوں پر بھی فائرنگ کی گئی جس میں وہے گھائل ہو گئی بتایا زارہ ہے کہ ہتیا کرنے والا مرتگوں کا پڑوسی لکھن سنگھ ہے جس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر تینوں بھائیوں کو گولیوں سے بھون دیا بتا دیں اس ہتیا کانڈ کے بعد گاؤں میں تناؤں کا ماحول ہے اور پولیس نے گھٹنا ستل کے آس پاس بھاری پولیس بل تیناد کیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں گھٹنا سنیوار دے رات بھرت پور جلا مکھیالے سے مہج بیس کلومیٹر دور کمہر تھانا علاقے کے گاؤں سکرورہ کی ہے جہاں لکھن سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑوسی ٹونی کے گھر میں گھس کر ہتیا کانڈ کو انجام دیا لکھن نے ٹونی کے پتا اور چاچا کو گولی مار دی بتا دیں اس دوران ٹونی کی ماں اور پڑیوار کے دو انیہ لوگوں کو بھی گولی لگی ہے جس سے وہیں گھائل ہو گئے جنہیں جائپور ریفر کیا گیا ہے پتا ہے زارہ ہے کہ مرتگ تین بھائیوں میں سے ایک بھائی پولیس کوشٹیبل تھا گھٹنا کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ ہتیا کانڈ کو انجام دینے والا لکھن سنگھ اور مرتگ گزندر کا بیٹا ٹونی پہلے دوست تھے لیکن بیتے چوبیس نومبر کو لکھن اور ٹونی کے بیچ سراب پینے کے دوران جھگڑا ہوا جس کے بعد اگلے دن پنچائت بلا کر دونوں میں شلا کرا دی گئی لیکن دونوں کے بیچ بعد میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ لکھن نے اپنے ہی پڑوسی کے گھر میں گھس کر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی جس سے تین سگے بھائیوں کی موت ہو گئی ایسے ہی تمام زانکاری کے لیے بنی رہیے ان خبر کے ساتھ ان خبر چانل کو سبسکرائب کریں